باہر رحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت فائم والا ہے تو پیارے بچو ہم نے لیسن پڑھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کائننس این فارگیونیس تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن کو کتنا سمجھا ہے how much did you understand آپ نے اس کو کتنا سمجھا ہے تو پہلا سوال ہے what did the Arabs worship before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشت اسلام ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور لیسن کو دوبارہ سے دیکھیں they were shipped, Arabs were shipped, idols شاباش وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے next question ہے what were the teachings of Islam اسلام کی teachings کیا تھی اور ہیں بھی کیا تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کیا پیارے بچوں ہم جانتے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام teaches love and peace اسلام جو ہے محبت اور امند کا درست دیتا ہے it teaches kindness and respect وہ ہمیں رحمتیلی محبت اور احترام کا درست دیتا ہے why did حضرت محمد visit the old woman نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑی خاتم کے گھر کیوں گئے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تھے to inquire about her health and needs کہ اس کی صحت کیسی ہے اس کی ضروریات کیسی ہیں how did the old woman change بوڑی خاتم کے اندر تبدیلی کیسے آئی ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ دیکھیں کہ وہ کودہ پھنگتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت پوچھی تو وہ the old woman was greatly moved by his kindness and love and she convinced that he was truly the رسول of Allah and Islam was the true religion therefore she embraced it immediately یعنی اس کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں why did the enemy take out his sword at حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نے اپنی تلوار کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لی ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں seeing that the حضرت محمد وز alone planned to kill him the Arabs worshipped idols because they were ignorant اب ہم دیکھتے ہیں کہ ignorance کیا ہوتی ہے lack of knowledge, experience, information or education the opposite of wisdom یعنی علم, تجربہ, معلومات یا تعلیم کی کمی کو جہالت کہتے ہیں تو پیارے بچے اگر آج ہم جاہل ہیں تو ہم قرآن کو نہیں پڑھتے the book of knowledge اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں کیسے لے کے آئے cruel practices of Arab's talk because Islam began to spread among Arabs the Arabs wanted to kill حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم because of fear of losing power the old woman threw rubbish on حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم because she didn't know morality حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم visited the old woman because it was command of Allah the old woman accepted Islam because she moved by kindness and love of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم vocabulary کہتے ہیں ذخیرہ الفاظ کو آپ جتنے الفاظ یاد کریں گے معنی کے ساتھ اتنی vocabulary آپ کی بڑھے گی تو fear fear جو ہوتی ہے fear کو انگلیش میں ڈر خوف اردو میں کہتے ہیں it is an unpleasant feeling when you think that you are in danger idols آپ کو پتہ ہے statues are some subjects that are worshipped by followers of certain religion worshipping praying as per teaching of our religion ignorance without knowledge of something cruel someone who gives pain to people or animal and practices something that people do regularly تو آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے آپ کو بتائیں اب آپ خود سے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ان کے معنی کو آپس میں جوڑیں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں ڈار اور خوف تو نہیں ہے کس چیز کا تو ہمیں صرف اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے اور جو چیز ہم بار بار کرتے ہیں اس کی ہمیں حادث پڑ جاتی ہے find the best words to fill in the blanks اب یہ words ہیں ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں the loud noises اونچی آوازیں harass me مجھے پریشان کرتی ہیں یہاں پہ آئے گا harass me آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ تیز ہون بجھیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں مشکل پیش آتی ہے the light was dash on all sides light پھیلتی ہے spreading کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا the light was spreading on all sides آپ کبھی اندھیرے میں خوب سے light جلا کر دیکھیں she threw all the rubbish in the garbage can rubbish کورا کرکٹ کو کہتے ہیں آپ بھی اپنی عادت بنائیں کہ ہمیشہ garbage جو میں جو rubbish ہے اسے garbage can میں پھینکیں he said that with confidence اس نے یہ وہ اعتماد کے ساتھ جب کہا جب بھی ہم بھولیں تو ہمیں پور اعتماد لہجے میں بات کرنی چاہیے confidence کا مطلب ہوتا ہے اعتماد the villagers wanted to dash their achievement achievement کہتے ہیں کامیابی کو reveal کہتے ہیں ظاہر کرنے کو اور گاؤں کے لوگ اپنی کامیابی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے پیارے بچوں امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے